اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازی اکرم میرے ساتھ سلمان غنی ہے سمی ابراہیم سعید کازی اور کراچی سے بیورو چیف رہان حاشمی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے آج بہت ہی اہم دن ہے کیونکہ آج وزیراعظم گیلانی سپریم کورٹ میں پیش ہونے جا رہے ہیں سب کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہیں انتظامات نہایت سخت ہیں دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم گیلانی کے وکیل بیریسٹر اعتزاز حکومت کو این آر او کس دلدل سے نکال لینے کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ویسے تو آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہی ہے کہ وزیراعظم گیلانی آج عدالت میں سپریم کورٹ میں پیش ہونے والے ہیں اس حوالے سے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں اور بھی کچھ اہم خبریں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے سب سے پہلے سلمان غنی صاحب آپ کے پاس کیا خبریں جی شہدی ہے قومی سیاست کے حوالے سے دو تین خبریں ہیں میں ایک تو پاکستان مسلم لی گروپ کے سربراہ نوازشیف صاحب نے کل سرگودہ میں نئے پاکستان کی بات کیا اور ہم آج ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کو اس نیج پر پنچانے کا ذمہ دار کون ہے اور دوسرا برانی کیفیت سے نجات میں سیاست انہوں کے ڈائلاغ پر زور دیا جا رہا ہے ایک اور ریپورٹ آج اخوارات کی زندت بنی ہے جس میں سویس بینکوں میں پاکستانی اکاؤنٹس دو سو ارب ڈالرز پاکستانیوں کے اکاؤنٹس ہیں جبکہ پاکستان کے کرزے جو ہیں وہ ساٹھ ارب ڈالر ہیں اور پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ ایک سو ستر اگر وہ پیسہ واپس آجے تو کرزے واپس آجے بھی بات کرے گے اور تیسری اہم بات جو چودری اعتزاز آسن صاحب کے حوالے سے وہ این ارو کے کیس میں اور توہین عدالت میں وزیراعظم کے وکیل ہیں لیکن دوسری جانب انہوں نے میمو سکینڈل میں خود آپ پاکستان کی عسکری قیادت کے مقابلے میں پاکستان کے پرائیم نیسٹر کے موقف کو غلط ثابت کر کے ایک نیا بہران تاری کر دی ہے یہ رویہ ان کا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنے غیر جانبدار ہیں سم ابراہیم صاحب بڑی اچھی بات بتائی ہے سلمان غنی صاحب نے اور اب دعا کی چانی چاہیے کہ وہ جو پیسے ہیں سویس بینکس میں اگر وہ واپس آجائے تو ہمارے سارے مسائل حال ہو جائیں لیکن میں آج بات کروں گا وزیرستان کے حوالے سے کل کچھ سٹوڈنٹس نے یہاں ہمارے آفس کا بھی دورہ کیا تھا لاہور آئے ہوئے تھے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بتایا کیا ہے کہ وزیرستان کے حالات کیا ہے اربو ڈالر کا اسلا برسا دیا گیا لیکن وہاں پر نہ پینے کا صاف پانی ہے نہ وہاں پر کوئی سکولہ ہے وہ میں تفصیل بتاؤں گا اور دوسری یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مارک گراسمنٹ جو ہیں امریکہ کے خصوصی نمائندے وہ انڈیا چلے گئے ہیں شہری رحمان نے بھی واشنگٹن میں ملاقات کی ہے صدر اوبامہ سے اپنے اثنات تو بنیادی طور پر جو ہماری اس وقت دوری ہے سارے افغان مفاہمتی عمل سے میں اس پر بات کروں گا کہ کیا اگر ہم اس دوری کو مزید اسی طرح جاری رکھیں گے اس آسولیشن کو تو کیا پاکستان کے قومی مفادات خطرے میں تو نہیں پڑیں گے چلے اس پر بات کریں گے سعید کازی صاحب دو خبریں ہیں میرے پاس ایک تو ایک پیو ریسرچ سینٹر ہے بہت بڑا تینک ٹینک ہے امریکہ کا اس کے بڑے حیرت انگیز نتائج جائے ہیں ایک سروے کے کہ 66 فیصد امریکن کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ان کے خیال میں اصل کانفلیکٹ اور اصل لڑائی کیا ہے جسے وہ غربت قرار دے رہے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور تاریخ انسانی کے سب سے امیر ملک کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور پھر اپنی کانفلیکٹ کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے ایک اور خبر بھی ہے میرے پاس جو کہ سب کے پاس ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ستائیس دن سے گیس بند ہے فیصل آباد میں اور یہ لڑائی جو اسلام آباد میں یہ تو آج یا کل ختم ہو جائے گی مگر یہ کب ختم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جوڑی ہوئی بات کہ اب جو ہم نے بات کی تھی ہمارے ایکسپورٹ کے گرنے کی وہ ہمارے آرڈرز نہیں تیار ہو سکے گیس کی بندش کی وجہ سے تو ہمارا جو ایکسپورٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ کیسے سیل فلوئنس ہو رہا ہے میں اس پر بات کروں گا آگے چلے تو خیر اس میں بات کریں گے کراچی سے رہائن آشمی کراچی سے اہم خاص خبریں کیا ہیں شادی جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج بڑا اہم دن ہے لیکن کراچی سمید مل بھر کے پاکستانی کو لیے روزانہ اہم دن ہوتا ہے کراچی میں کل سے سینڈلیشن سے بند ہو رہے ہیں اور جو ایڈبل آئل کی جو ہرتال ہے اس میں مزید شدت آگئی ہے اور اس میں جو ہمارے جو مارکٹ کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں مزید قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا یہ توفہ ہوگا آج جو پیش ہو رہے ہیں وزیاد ہم شہریوں کے لیے کہ جی ایڈبل آئل کی جو ہرتال چل رہی ہے کل ایک ہفتے پہلے در صبح بڑی تھی مزید 20 صبح کے اضافہ ہونے والا ہے اور تیسری خبر یہ ہے آپ کو دیں گے کہ شہنشاہ غزل مہدی حسن جو کئی دنوں سے ہسپتال میں زر علاج ہیں اور کون کون سی اہم شخصیت اور کون کو ان کے پاکستان کی لیجنڈ اتاکار دیکھنے آ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے چلیں اس پر آگے چل کے ڈیٹل میں بات کریں گے آگین پھر آج اہم دن وزیراعظم کا سپریم کورٹ میں پیش ہونا کل سے میڈیا میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ نہ جانے آج کیا ہونے والا ہے سلمان غلی صاحب بڑی کل سے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں وزیراعظم کیا جواب دیں گے کاروائی کیا سپریم کورٹ کرتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وزیراعظم جواب کیا دیتے ہیں در اخیل اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ وزیراعظم کے جو وکیل ہیں اس میں چودری اعتزاز آسن ان کا رول ہے چونکہ خود وزیراعظم اپنا جو اخلاقی اور عدالتی کیس ہے وہ ہار چکے ہیں ایک ہارے ہوئے کیس میں چودری اعتزاز آسن ان کے وکیل بن کے جا رہے ہیں اور اعتزاز آسن کو پچھلے ایک عرصے میں ایک رول ملا ہے کہ ایٹی ٹائم وہ نواز شریف کے وکیل بھی رہے ہیں جہاں تک کہ وہ چیف جسٹس کے وکیل بھی رہے ہیں جب ریفرنس آیا ان کے خلاف اور اب وہ وزیراعظم کے وکیل ہیں میرا خیالہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے اصل ایشوز شازیہ کچھ اور ہیں اور اس کیفیت نے جو اسلام آباد میں تاری ہے اس نے پاکستان کا یہ سارا سنتی عمل ہے اسے مجرور کر کے رکھ دیا ہے سیاسی عمل رکا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے اب اس کیس کا کوئی انڈ ضرور ہونا چاہیے تاکہ پاکستان چل سکے لیکن حکومتیں چل رہی ہوں گی پاکستان نہیں چل رہا پاکستان کے عوام پر اس کے مزہر سرات ہوئے ہیں ایک بورانی کیفیت آ رہی ہے سیاسی بوران ہے اقتصادی بوران ہے معاشی بوران ہے اور ایک انتظامی بوران ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو گورنس اور کرپشن اور کمیشن کے روجان نے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ اعتزاز صرف وہاں پر خود وزیراعظم کے وکیل کے طور پر نہیں جا رہا ہے ایک پسے پردہ بھی ایک بریچ کا رول پسے پردہ بھی یہ کام ہو رہا ہے پیرا خیال ہے نئی صورتحال میں سیاسدانوں کو چاہیے اس بورانی کیفیت سے نجات کے لیے ڈائلاغ کریں سیاسد کا حسن یہ توہی ہوتا ہے کہ سیاسدان بیٹھ کر اب ایک غیر جانبدار نگران حکومت ازادانہ انتخابی کمیشن اور جو فیرستوں کا کام ہے اسے پیائے تکمیل تک پچھائے تاکہ ایک نئے منڈیٹ کی حامل حکومت پاکستان کو بورانی کیفیت سے سامی براہیم صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آج حکومت کوئی سخت رویہ ایفورٹ نہیں کر سکتی اور اس میں بہت بڑا اہم کردار اعتزاز احسن کا ہوگا دیکھیں آپ نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ساری نظریں قوم کی آج سپریم کورٹ پر لگی ہیں یہ بالکل صحیح کہا آپ نے اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے پچھلے تین چار سال سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے این آروں کے ایشو کے بعد اس پر بات چلتی جا رہی ہے سویس حکومت کو خط لکھنا ہے نہیں لکھنا اسی پر بات پھنسی ہوئی ہے لیکن جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں آج حکومت کی سٹیٹیجی اس طرح سے ہوگی کہ جیسے ہی وزیراعظم پہنچیں گے عدالت میں تو وہ اپنا ایک چھوٹا سا بیان دیں گے جس میں وہ بتائیں گے کہ عدلیہ کی تزہیق کبھی بھی انہوں نے نہیں کی ان کا مقصد نہیں اور وہ یہ بتائیں گے کہ وہ بنیادی طور پر یہ جو ججز ہیں سارے انہیں کے پہلی جو ان کی سپیچ چی قومی اسمبلی میں اس کے نتیجے میں ریسٹور ہوئے جو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہم اپکس کورٹ کا کتنا اعترام کرتے ہیں اس کے بعد جو لیگل مسائل ہیں وہ اس حوالے سے اعتزاز حسن بات کریں گے اور بہت سارے انٹرویوز میں وہ بتا چکے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ یہ ہے یہ توہین عدالت اس لیے نہیں بنتی کہ صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے پاکستان کے قانون میں آئین میں بھی اور جو ویانا کنونشن ہے اس میں بھی جو پاکستان کا لیکن اعتزاز حسن اس سے پہلے کئی بار مشورہ تو دے چکے حکومت کو کہ خط لگ دیا جائے اس میں کیا حرد ہے جو ایک خوش آئند بات ہے کہ اپکس کورٹ میں حکومت جا رہی ہے اور ان لیگل معاملات کو اٹھا رہی ہے جن کے نہ اٹھانے کی وجہ سے ایک اے بہام تھا یعنی صدر صاحب کی امیونٹی کا مسئلہ اور پھر جس وکیل کو چنا ہے وزیراعظم صاحب نے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے اعتزاز حسن وہ ایک بڑے ریسپیکٹڈ لائر ہیں ان کی جو کمیٹمنٹ ہے لو کے ساتھ وہ اور جسٹس کے ساتھ وہ عدلیہ بیس سے پوری طرح واقف ہے تو یہ ایک بڑا اچھا خوش آئند بات ہے دیکھیں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن جو سپریم کورٹ کا اپکس کورٹ کا جو عزت و احترام ہے اس کو بہال رہنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کا کونسٹیچوشن کہتا ہے تو ایک جو اچھی چیز ہونے جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اعتزاز صاحب کے دلائل کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے ان کا تو کہنا ہے کہ دلائل سے بھرپور منانے کی کوشش کروں گا ایک پوزیٹیو جیسٹر تو ہے سعید قاضی صاحب وزیراعظم کا عدالت میں پیش ہونا یہ ٹھیک فرما رہے ہیں میرے خیال میں لگتا ہے یہی ہے بادیل نظر میں کہ انہیں استثناء اصل ہے زرداری صاحب کو بھی اور یہ سارا ان کو ہر قسم کا استثناء اصل ہے ان کو غربت سے بھی استثناء اصل ہے لیکن عوام کو اصل نہیں ہے عوام کو لوڈی شیڈنگ کا استثناء اصل نہیں ہے عوام کو بے روزگاری سے استثناء اصل نہیں ہے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں گا ہے میرا یہ ایک راہ ہے اور آپ جانتی ہیں کیا ہے یہ آج ہو جائے گا یہ حل دس وی ار دیٹ وی کوئی اتنے بڑے میرے خیال میں کوئی ڈرمیٹکس یا تھیاٹرکس نہیں ہوں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنی دیر تک ہم ان مسائل کو دبائے رکھیں گے ان مسائل کے نیچے جو ہمیں بڑے لگ رہے ہیں یہ بڑے نہیں ہیں جس طرح میں نے ابھی اپنے آغاز میں بات کی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسا سال طلوع ہو رہا ہے اس ملک کی مشت کے لیے اور چھے سات آٹھ مینوں میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے اس کے بعد ہمیں یہ میمو یہ کھیل کہیں نظر نہیں آئے گا اور برہی اتضاد حسن صاحب کی بات تو مجھے تو ان کے حوالے سے ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ وہ تقریر فرمایا کر کے تھے کہ ہم بہت اچھا ہوا جوڈیشری بھال ہوئی ہم خود جوڈیشری کے جلوسوں میں بھئی شامل تھے مگر یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ یہ اگر بھال ہوگی تو غربت ختم ہو جائے گی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ انویسمنٹ تب آئے گی جب ہمارے ججز آ جائیں گے تو وہ تو کچھ نہیں ہوا چلیں یہی نپٹا لیں چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مسئلے کب تک نپٹیں گے اینارو کا مسئلہ تو نبٹ جائے گا لیکن عوام کی جو مسائلیں کب تک نپٹیں گے کراچی کے عوام کے مسائلیں کچھ اور ہیں ریحان کراچی کے عوام کراچی کی جو سیاستدان ہے امکیم تو کل واپس چلے گی آج کے اہم دن کو لے کر کراچی میں کیا حل چلے دیکھیں وزیعال حسین وزیعال حسین وزیعال حسین کی سپورٹ کے لیے کل رات ہی اسلام آباد چلے گئے تو انہوں نے بھی ایک میڈیا سے بات چیز کرتے ہو کہا تھا جی کوئی اداروں میں ترسادم نہیں ہے اور جو وزیعال حسین پیش ہو رہا ہے یہ پوزیٹیو ہے حکومت کے لیے کہ جی وزیعال حسین پیش ہوں گے ان کی سپورٹ کے لیے جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ تیر تین وزیعال حسین وہاں پہنچ چکے ہیں اور بھی جو پارلیمنٹرین وہ پہنچنا بھی شروع ہو گئے مکم نے تو منہ کر دیا تھا پہلے دن ہی منہ کر دیا تھا کہ مکم اس میں شامل نہیں ہوگی جب ہماری رات مختلف ذرائع سے بات انہوں نے بھی کہا جی ہم نہیں پیش ہوں گے لیکن دیگر جو پارٹی ہیں وہ پیش ہو رہی ہیں شادی جیسے سمی ابراہیم صاحب نے کہا کہ ایمیونٹی حاصل ہے صدر اس رسنہ ہے سرحی رہاں جیسے کیا بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹرینز پہنچنا شروع ہو گئے اس وقت پہ فاکر وزر اطلاق ڈاکٹر فردوس آشی کاوان سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں کیا بات کریں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان پیپرز پارٹی عدلیہ کی بحالی میں جو اس کی کافشیں اور کوششیں رہیں پاکستان پیپرز پارٹی کے جیالوں نے عدلیہ کی ازادی کے لیے اپنا خون دیا اور آج ازاد عدلیہ کی بنیادوں میں پاکستان پیپرز پارٹی کے جیالوں کا خون شامل ہے ہماری شہید لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے خون سے اس ادارے کی آبیاری کی آج اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان پیپرز پارٹی کی قیادت عدلیہ کے وقار کو بڑھانے کے لیے اور پاکستان میں آئین کی بالا دستی کو یقینی بنانے کے لیے یہاں پیش ہو رہی ہے ہمیں یقین ہے کہ ہمارا پاکستان پیپرز پارٹی کا اداروں کے استحقام کی طرف جو سفر ہے وہ آج وزیر اعظم پاکستان آئین کے تابع اپنے آپ کو یہاں عدالت کے اترام میں سرنبو کار کی یہ ثابت کریں گے کہ ہم آئین اور قانون کی بالا دستی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں اور عدلیہ کا احترام اور وقار جو ہے وہ پاکستان پیپرز پارٹی نے ہمیشہ مقدم رکھا اور اسی سوچ کو آگے لے کے جاتے ہوئے ہماری قیادت ہماری پارٹی ہمارے ورکرز اس ادارے کی اس مقدس ادارے کی احترام اور وقار کو کسی صورت بھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور اسی جیسٹر کے اظہار کے لیے آج ہم خود یہاں موجود ہوں گے اور قیادت بھی ہماری یہاں موجود ہو یہ عدالت کے اندر بتائیں گے لیکن شازیہ میں یہاں پر ایک بات کروں گا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ سپریم کورٹ نے وزیراعظم کو طلب کیا وہ پاکستان کے شہری بھی ہیں یعنی اگر وزیراعظم نہ آتے تو اور کیا کرتے ہیں یہ کہنا کہ یہ کوئی بڑے عزاز کی بات ہے یہ ان کا فرض ہے کہ عدلیہ کا وہ حکم مانے دیکھیں اب یہ تو نہیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی احسان کر رہے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اسپیرٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اسپیرٹ کو اپریشیٹ اس سوالے سے کرنا چاہیے کہ جی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی وزیراعظم جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی ترجمان بھی ہیں کہ اگر اسی سپیرٹ کا اظہار ہوتا رہا ہے اور فیصلوں پر عمل درامت ہوتا تو یہ بہران تاری نہ ہوتا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عدلیہ کی ازادی کی تحریک میں جس میں چودری اتضاد آسن ہیرو کی حصیت رکھتے ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس میں ایک رول ادا کیا ہے انہوں نے اس میں خون دیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ اسی عدلیہ جس کی ازادی میں انہوں نے ایک رول ادا کیا ہے نہیں نہیں رول ادا کیا ہے بات جائے کہ پیپلز پارٹی اگر یہی سپیرٹ جاری رکھتی تو یہ صورتحال پاکستان میں پیدا نہ ہوتی نہیں لیکن سلمان غنی صاحب ایک بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کسی کو طلب کرتی ہے پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو عدالت میں پیش ہونا ہے لیکن یہ کہنا کہ جی کیونکہ یہ ہم نے تو یہ آ کر تو ہم یہ عدلیہ کی جو بحالی ہے یہ عدلیہ کی جو سپرمیسی ہے اس کے لیے ہم کو اس طرح سے بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں اگر کسی پاکستان کے عام شہر کو بلایا نہیں نہیں یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم نیگ نواز بھی یہ کہتی ہو جی نواز شریف صاحب عدالت میں چلے گئے تھے اب بس پارٹی کہتی ہے جی گلانی صاحب جا رہے ہیں خدا کرے کہ یہی جی بات ہو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا فرض ہے پاکستان کا آئین کہتی ہے یہ بھی آپ ریکارڈ کی بات اٹھا کے دیکھ لیں کس نے کہا تھا اس چیف جسٹس کے بارے میں کہ یہ متوازے شخص ہے میں نے تو نہیں کہا پاکستان کے صدر نے کہا تھا آپ متنازے کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ کسی کے اپنی اپینین دے سکتے ہیں فریڈوم آف ایکسپریشن ہے لیکن یہ کہنا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہم پابند ہیں اس پر عمل کرنے کے یہ اپیکس کورٹ کا وہ تو آپ دیکھ لیں کہ تین سال میں کیا ہو رہا ہے کس نے پابندی کرنی تھی اسی چیف ایکسیکٹیف نے یہ پابندی کروانی تھی قومی اسمبلی کے اندر پاکستان کے چیف ایکسیکٹیف نے کہا تھا کہ ہم ایناروں کے تحت سویس عدالتوں کو خط لکھیں گے کیا وجہ ہے آج سارا بوران ایک خط کی وجہ سے ہے سمیل صاحب بڑی معذرہ سلمان صاحب میں یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی بات آپ سننے دیکھیں بات یہ ایک لیٹر کی وجہ سے پچھلے دو ڈھائی سال کے اندر جو صورتیں ہلتانی ہوئے ہیں کہ اتزاز آسنگ صاحب نے بھی جو بات کی ہے کہ جی لیٹر لکھنے میں کوئی حرج نہیں صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے پوری دنیا میں ہمیں جواب دے بنا دیا قوم کو کہ جی ہمارے صدر صاحب کیا ایسے ہیں ایک لیٹر لکھنے سے مسئلہ ہو جاتا آپ کے جذبات بڑے ہیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن ہمیں ایک بریک لینے ہیں بریک کے بعد ہمیں ابھی واپس آتے ہیں پروگرام ایک بر پھر آپ کو سپریم کورٹ کے باہر لیے چلتے ہیں جہاں پر این پی کے سربراسون یار ولی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں شریک توہین عدالت کے مقدمے میں پیش ہوا میاں نواز شریف کے ساتھ اور آج سپورٹ کی طور پر ایک دوسری وزیر اعظم کس ساتھ پیش ہو رہا سر میں نے آپ سے کہا میں اپنے مشورے اسی دوں گا سر جو وزیر اعظم کی پیش کی ہے آج یہاں پر یہ اس کو آپ پاکستان کی سیاسی اور عدلیہ کی تاریخ میں کیسے دیکھتے ہیں جو وزیر اعظم کی آج یہاں پیشی ہو رہی ہے یہ عدالت کے سامنے وہ آ رہی ہیں دیکھیں اگر نہیں آتے تو بھی آپ لوگوں نے کہنا تھا کہ نہیں آ رہے آتے ہیں تو میرے خیل دنیا کو یہ میسیج جاتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ خود اس کا یار یہاں آنا بازاتے خود کنٹیپٹ اف کورٹ کی نفی کرتا اگر کنٹیپٹ اف کورٹ کے ارادہ اس کا ہوتا تو وہ یہاں آتے نہیں سر آپ نے کہا کہ مدے کٹھی کی آپ دکھ بھی کٹھے جانے ہیں کیا یہاں سے کچھ دکھ کے احتوام ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تکلیف کے وقت میں پھر دوست کو انسان نہیں چھوڑتا آسمند یارولی کہہ رہے تھے کہ اسے پہلے وہ میہ نواز شریف کے ساتھ پیش ہوئے اور آج وہ سپورٹ کے لیے وزیر اعظم یوسف رضا گلانی کے ساتھ سپریم کورٹ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں ان کا یہ جیسر کے وزیر اعظم ممکن ہے اگر انہیں موقع ملے تو کچھ تیسری پارٹی کے ساتھ ان کی کولیشن ہو اس کے ساتھ تشریف لے آئیں گے اگر ان کا ایک ہی پارٹی کے ساتھ کولیشن ہے تو یہ ابھی فردوس آشکوان صاحبہ فرما رہی شانجیہ مجھے بھی کچھ بات کرنی ہے جی جی میں آپ کے پاس یہ آ رہی ہوں پیپلز پارٹی کے جو مجھے بہت سے لوگ ورکر بھی یاد آ گئے اور ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا ایون فردوس آشکوان صاحبہ کب یہ پارٹی میں آئیں اور وہ لوگ کدھر گئے جو اصل ورکر تھے میرے خیر میں چلتے ہوں صحیح رہان کافی دیر سے خاموش بیٹھے رہان آپ بھی سارے ڈسکشن سن رہے ہیں پارلیمنٹ ایرینز جو باہر سپریم کورٹ کے باہر آ رہے ہیں ان کے گفتگو سے لگ ایسے رہے کہ وزیراعظم شاہد کو بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں فردوس آشکوان صاحبہ آج بات کر رہی ہیں برشادیہ میں بڑا حیران ہو رہا ہوں یہ کسی اور طرف تھی صحیح چلے اس پہ بھی بات کرتے ہیں جی رہان میں آپ سے بات بڑی حران کن میں بڑا دیکھا کہ وزیراعظم آ رہے ہیں شیگروٹی ہائیلٹ ہو گئی وزیراعظم پیش ہو رہے ہیں پاک کراچی سمید مون بھر کی تمام عدالتوں میں ایسے لوگ بھی پیش ہوتے ہیں ڈیلی جن کے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں ہزاروں یہ فردوس آشکوان صاحبہ نے کہا جی عدلیہ کی عزت کرتے ہیں سرنگو کریں گے ان کے آگے آکے آپ دیکھیں کراچی میں ایسے لینڈ مافیا کے متعدد کیسز ہیں جو ہائی کورٹ نے آرڈر دے رکھے ہیں کہ زمینیں خالی کرائے جائیں ان کے وزراء کے بھی زمینوں میں قبضہ ہوا ہے لیکن پولس اس پہ عمل نہیں کراتی تو یہ باتیں لگتے ہیں اسی میڈیا تک ہیں آپ دیکھیں ابھی کراچی میں جو سندھ ہائی کورٹ ہیں اور دیگر ماتے حدالتے ہیں ایک لاکھ سے زائد کیسز ہیں تو التوا کا شکار ہے اسے پولس اور دیگر اداروں کی ناہلی کی وجہ سے وہ ریپورٹ پیش نہیں کرتے لوگ دھکے کھا رہے ہیں آپ دیکھیں ایک طرف ملک کے وجہ آدم جب آ رہے ہیں تو کتنی سیکیورٹی الٹ ہے لوگ ہر آدمی آ کے بات کر رہے ہیں وفا کی وزراء باتیں کر رہے ہیں یہی تو ادمی آ رہا ہے دیکھیں عام شہری کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا روزانہ آپ دیکھیں شٹی کوڈ یا کراچی یا لاہور یا سلامباب نے کورس میں جا کے دیکھیں لوگ دھکے کھا رہے ہیں لوگ جو کہا جاتا ہے آئی ہو نہیں آ رہا مطالقہ ادارے کسی کو بلائے جائے نوٹس دی جاتے ہیں آتا ہے نہیں ہے عدلیہ کی باتیں یہی تو بات ہے رہاں یہاں پر سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے برابری کی بنیاد پر بات کی نہیں جاتی جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا بریک پہ جانے سے پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ تمام شہری برابر برابر ہیں بلکہ وزیراعظم کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کسی عام شہری کے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جو ایک پاکستان کا مسئلہ ہے وہ یہی ایک ایٹیچوڈ پرابلم ہے سیاستدانوں کا کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں جب تک پروٹوکول نہ انہیں دیا جب وہ سمجھتے ہیں پروٹوکول کی اور بات ہے دیکھیں یہ ڈویئن آف لیبر ہے کہ لوگوں نے ان کو اپنا ایک نمائندہ بنایا اور وہ چلے گیا جہاں پر سیولائز سوسائٹیز ہیں وہاں پر تمام لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں کسی کو بھی کسی پر برتری یا فوقیت نہیں ہوتی میرے خیال میں وزیراعظم کا عدالت میں آنا اگر عدالت نے انہیں طلب کیا ہے تو ایک نارمل چیز ہے اس کو بڑا پرائیڈ نہیں فیل کرنی چاہیے اگر وہ نہ آتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپیکس کورٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کو نہیں مان رہے جو کہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے میرا اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جو ایٹیچیوڈ ہے ہمارے سیاستدانوں کا وہ جو اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں جو قاضی صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان پاکستان کے عوام کا مسئلہ اس لیے اپنے آپ اسے برتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام لوگوں کے آئین پاکستان کے اندر جو حقوق ہیں وہ ایک سے ہیں پرائین نصر صاحب پھراخل یہی فارمولا اگر اس استثناء میں کر لیا جائے جو پاکستان کے پریزیڈنٹ کو حاصل ہے برابری تو پھر وہاں پہ بھی ہونی چاہیے سمجھتا ہوں کیا وجہ ہے کہ آرٹیکل دو سو اٹالیس کے پیچھے چھپنے کی کوشش ہو رہی ہے دنیا کے اندر ایک میسیج آ رہا ہے کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ پتہ نہیں کیا بات ہے اور اعتزاز آسن صاحب نے سائب مشورہ دیا ہے کہ ایک لیٹر لکھ دینا چاہیے تاکہ ہم بھی سرخروع ہو سکے وہ عدالتیں بھی فیصلہ کر لیں اور دوسری بات ایک ریحان نے کیا بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے بھی کچھ حقوق ہے عدلیہ کے حوالے سے جب عدلیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے عوام کی جد و جہد کی نتیجے میں عدلیہ آزاد ہوئی ہے تو عدلیہ کے سمرات مخصوص جماعتوں مخصوص خاندانوں مخصوص کے عدد اس میں ایک فگر دینا چاہتا ہوں میں پنجاب کی ہائی کورٹ پنجاب کی ہائی کورٹ میں ایک لاکھ سے زائد مقدمات پڑے ہیں لوگوں کے آخر کیا وجہ ہے کہ وہ مقدمات جو ہے آج تک ان کی سماعت نہیں ہو رہی ابھی آپ نے بات کی دیمی ہے نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جمہوریت یہاں پر کہیں کچھ جاتے ہیں میں پاکستان کے حوالے سے ہی جو میری آج کی خبر تھی میں اس کو جوڑتا ہوں اپنے ملک کے ساتھ کہ یہ جو ایک سروی آیا ہے اسے چھہ سٹھ فیصد امریکی کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ غربت ہے اور جو دیگر کانفلیکٹس پہلے بنائی گئی تھی وہ پیچھے چلی گئی ہیں اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک سب سے ترقیی آفتہ ملک جس کی جمہوریت کا ذکر کرتے ہو ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور اعتبار کے لیے ہم مثالیں امریکہ سے درامت کرتے ہیں یہ امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے یہ بھی امریکہ میں ہوئے اور یہ کیا ہے اس میں انہوں نے سیونٹی فور پرسنٹ جو ہیں بلیک سیسٹی فائی پرسنٹ جو جو وائٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ غربت اور امارت سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے امریکہ بادر میں جس میں تضاد ہے میں نے کہا یہ ہمارے ہاں بھی تو کانفلکٹ ہو رہی ہے جوڈیشری لر یہ ذرا لوگوں سے بھی تو پوچھ لیں کہ سب سے بڑی لڑائی کونسی ہے ان کی لڑائی کیا ہے ابھی جو میں نے ذکر کیا جو میری دوسری خبر تھی کہ ستائیس دن سے وہاں گیس بند ہے کیا کریں بھائی وہ توہین عدالت کا تو کوئی انڈا نہیں بن سکتا وہ اپنی جگہ پر بڑا موتبر بڑا اعتبار کرتے رہیں مگر یہ جو فریضے ہیں ہر رولنگ کلاس کا یہ فریضہ ہوتا ہے کون سا عید تھا جس میں رولنگ کلاس نے موج ملہ نہیں کیا مگر ان کے کچھ فریضے ہوتے ہیں کہ ایک خاص مقدار میں جو سٹیٹیجک ایسٹس ہیں وہ قائم رہتے ہیں آٹا رہنا چاہیے آٹے اور انسان کی جیب کا رشتہ قائم رہنا چاہیے ہم کون سے کہتے ہیں ہمیں محلات دے دیں ہم کون سے کہتے ہیں کہ حضور ہم پریزیڈنسی میں آپ کے ساتھ رہائش پذیگر ہونا چاہتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ آئینی طور پر آپ کا حق ہے کہ آپ ہمیں روزگار دیں ہمیں بڑھنی ملیہ کریں وہ ہے ہی نہیں اور ہمیں اس گڑائی میں لگا رکھا ہے اور یہ میں اس کو آج اختصار سے اس لیے کروں کہ زیادہ وقت تو تب چلا گیا اس میں ایسے ایسے ایک آنکھیں کھول دینے والی سامنے آئی ہیں کہ صرف سات پرسنٹ امریکنز کا خیال ہے کہ غربت ان کا مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں وہی سات پرسنٹ ہیں جن کا غربت مسئلہ ختم ہو چکا ہے جو تب کا امراض ہی طالق رکھتے ہیں اب میں یہ جو بات انہوں نے کی اس کو آگے بڑھاتا ہوں میں نے خبر میں بھی ذکر کیا کہ وزیرستان پوری دنیا کا فوکس ہے عربوں ڈالر خرج کیے گئے ہیں کس پر؟ بارود پر بم مارے گئے وہاں پر روزانہ ہم دیکھتے ہیں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ان کے سٹوڈنٹس کا ایک ڈیلیگیشن لاہور پہ لاہور کے دورے پہ آئے ہوا تھا کل وہ دنیا کے دفتر میں بھی آئے ہم سے ان کے ساتھ ایک ملاقات کا موقع ملا گفتب ہوئی تو وہاں پر انہوں نے کیا بتایا ان نوجوان سٹوڈنٹس نے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر نہ تو انٹرنیٹ ہے نہ وہاں پر ٹیلی فون ہے ان کے پاس کوئی ٹیلی ویئن نہیں ہے یہ جو ہم آزاد یہاں پر جو پاکستان میں بہت سارے لوگ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا کی جو بینیفٹس ہیں اس کو لے رہے ہیں ان کے پاس صرف پاکستان ٹیلی ویئن جاتا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان ٹیلی ویئن میں صرف کرکٹ میچ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جاب کہاں کریں گے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جاب تو آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں جا کے کہ ہمارا تعلق وزیرستان سے ہے نوکریوں کے دروازے بند ہمیں دہشتگر سمجھا جاتا ہے یہ وہ ایک ڈسکریمنیشن ہے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں فال آف ایسٹ پاکستان جو سیپریشن ہوئی تھی ہماری وہ بھی بنیادی طور پر اسی طرح کے جذبات اور خیال آتے ہیں یہ انہی وجہ سے ہوئی تھی اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے وہاں پر انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی پابندی نہیں ہے لڑکیوں کی تعلیم پر لڑکیوں کا کوئی سکول ہی نہیں ہے یعنی اس قدر ایسا لگ رہا تھا جب وہ بات کر رہے تھے کہ وہ شاید افریقہ کے کسی دور دراز ملک کے اندر بھی کسی دور دراز ایسی جگہ سے ان کا تعلق ہے کہ جہاں پر کچھ بھی اویلیبل نہ ہو ایک اور جو خوبصورت بات تھی کل جب ہم نے آپس میں بیٹھ کر گفتگو کے بعد چائے کا دور شروع ہوا تو ٹیبلز لگی ہوئی تھی ان لوگوں نے چائے لی اپنا جو بھی کھانے کا سامان تھا اور بیٹھ کر یعنی سنت نبوی جو ہمیں بتایا جاتا تھا مجھے بھی میری دادی کہا کرتی تھی کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا کاش کہ ہم وہ سارا سسٹم یا وہ جو ان کے جذبات تھے وہ پورے پاکستان پہ ہم نافذ کر سکتے لیکن بڑی اچھی بات ہماری دادیاں کھا کرتی تھی اور ایک آخری بات کہ بیٹھ کے پانی پینے یا کھڑے ہوکے ستر فیصد لوگوں کے پاس ساف پانی نہیں تو نہ بیٹھ کے پی سکتے نہ کھڑے ہوکے پی سکتے کمر زمان کائرہ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر بات کر رہے میڈیا سے اس ملک کے اندر بڑی طریق جدو جہد کے بات اور بہت بڑی عظیم قربانیوں کے بات جمہوریت بحال ہوئی ہے آئین بحال ہوا ہے جس میں پاکستان بھر کی تمام پلٹیکل لیڈرشپ نے اپنا ویان اور اپنی طاقت اس میں شامل کی ہے اور آئین کے تحت تمام ادارے اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں جو کہا جا رہا تھا کہ اداروں کے درمیان کو اتصادم کرنے کا صورتحال ہے کیونکہ اس ملک کا ماضی ایسا ہے اس سے پہلے بھی ایک وزیراعظم کو عدالت میں طلب کیا گیا تھا اور قوم کے ذہنوں میں وہ نقشے بھی موجود ہیں اور آج کی یہ تصویر بھی قوم کے سامنے ہوگی کہ وزیراعظم پاکستان عدالت کے حکم پر آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہوئے پیش ہونے جا رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جن کے یہ خواب تھے کہ ملک کے اندر کوئی انسیٹینٹی کریئٹ ہوگی وہ چیزیں ڈسپیل ہوں گی اور ہم آئین اور قانون کے مطابق عدالت پر اپنا موقع بھی دیں گے یہ آپ مجھ سے لیگل سوال پوچھ رہے ہیں یہ تو ہماری لیگل ٹیم عدالت کے اندر اپنا موقع دے گی اس کے بارے میں تو کمنٹ کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہے لیکن میں نے تو گزارش کی کہ آج ہم عدالت کے حکم پہ عدالت میں پیش ہونے آ رہے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم عدالتوں کے اندر اپنے مقدمے لڑتے ہیں عدالتوں سے نہیں لڑتے ہیں کیا آپ نے خودمہ لڑا جائے گا یا غیر مشروع محقوبہ نہیں جائے گا لیکن آپ مجھ سے میں نے فیر بھائی ایک بات کہی کہ جو چیزیں عدالت کے اندر کہنے والی ہیں آپ مجھ سے میڈیا میں کہلونا چاہتے ہیں اور پھر دوسرا بات یہ ہے کہ یہ لیگل ٹیم کا کام ہے وہ بہتر تھا ہم جو کہتے ہیں کہ ہم قانون اور آئین کی عملداری چاہتے ہیں اداروں کے اپنے ہاتھیں میں کام کرنے کے دائی ہے اور کوشہ ہے تو آج وزیر اعظم صاحب ادارت کا حکم مانتے ہوئے یہاں تشریف لارہے ہیں وہ ادارت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر اداروں کا احترام ہے اداروں کا احترام ہے جو ہمارا پہلے دن سے موقف ہے عدالت کے اندر کیس کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے وہ کلاہ ہمارے پیش کریں گے انشاءاللہ تاریخ کو کیوں دورایا گیا ہے کیا وجہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک طویت جدوجود کے بعد جمہوریت بحال ہوئی ہے آئین اپنی اصل شکل میں بحال ہوا ہے اب ادارے ریاست کے جو ستون ہیں وہ اپنی جگہوں پر سٹل ہو رہے ہیں سٹلنگ سٹیج میں اس طرح ہوتا رہتا ہے لیکن یہ ایک جمہوریت کے لیے اس بلک کے مستقبل کے لیے ایک بہتری کی طرف قدم ہے ہم اس کو مایوسی کی طرف نہیں دیں کمر زمان کا عیرہ بھی کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم عدالت میں پیش ہو رہے ہیں آئین اور قانون کا احترام کرتے ہیں میرے قلب میں وزیراعظم کا پیش ہونا ہی بنتا تھا یہ ان کا فرض تھا کہ وہ عدلیہ کے فیصلے پر احترام کرتے ہوئے عدالت میں پیش ہوں ایک جو بات وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں تو میرے ذہن میں صرف ایک بات آ رہی تھی کاش یہ عوام کا احترام بھی کرنا شروع کر دیتے کاش ان کو یہ احساس ہوتا کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور اپنی جو ان کی اصل رسپونسیبیلٹی ہے اس کو حل کرنے میں بھی سنجیبی دیتے ہیں سمیس صاحب نے ابھی ایک بات کی تھی یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں کہ بات سے ملکی حالات واقعات اور عدلیہ کے کردار کا ذکر ہو رہا ہے تو آج ایک رپورٹ ہمارے اخبارات میں آئی ہے کہ جی سویس بینکوں میں پاکستانیوں کے ایسٹ جو ہیں دو سو ارب ڈالر کے ایسٹ ہے جبکہ ہمارا جو کرزہ ہے جس کی وجہ سے ہم بیرونی ڈیکٹیشن لیتے ہیں وہ ساٹھ ارب ڈالر ہے اور ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ ایک ست ستر ارب ڈالر کے قریب ہے بات یہ ہے کہ یہ سویس بینکوں میں جیسے لوٹا ہوا مال ہے یہ پاکستانیوں کا ہے آج پاکستان کو ضرورت ہے آج پاکستان میں اقتصادی بوران ہے معاشی بوران ہے دیکھیں وہ لوگ جو پاکستان سے سرمایہ لوٹ کے لے جا کے سویس بینکوں میں رکھا ہوا ہے وہ پاکستان میں سیاست بھی کرتے ہیں وہ پاکستان میں حکمرانی بھی کرتے ہیں پاکستان میں جابز بھی کرتے ہیں یہ صرف سیاست دانوں کا نہیں ہے بڑے بڑے بیروکریٹس ہیں اس میں اور بڑے لوگ ہیں جرنیل ہیں سمی صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کا احترام ہم لوگ دن رات کہتے ہیں جی اس حکومت کو عوام کی تائید حاصل ہے انہیں عوام کی حالتظار کا پتہ ہے کہ ان کا چولا جل رہا ہے نہیں جل رہا ان کے بچوں کو ایڈیوکیشن مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے سمی صاحب کی ایک بات ہے نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کل جب وہ ہمارے دوست ہمارے پاکستانی بھائی آئے تو عجیب انداز میں ان درو دیوار کو دیکھ رہے تھے اور جو لگتا ہے کسی وہ کھنرات سے آئے تھے مجھے کائرہ صاحب کی ایک بات یاد آگی میں ضرور کوٹ کرنا چاہتا ہوں جب یہ وزیریں کیا تھے انفرمیشن لینیسٹر تھے تو میں نے ان کو سنا اور یہ ریکارڈ پہ بھی ہوگا کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے تب یہ امریکہ کی زبان بول رہے تھے جب بارود برسا رہے تھے عوام عوام کرتے ہیں آئین کا احترام کرتے ہیں اور جو سمی ابراہیم نے بڑی پرٹینٹ بات کی کہ عوام کا یہ احترام انہوں نے کیا کہ امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ کہا وہاں پہ بارود انڈیلا اور ہماری بستیاں ویران کر دیں اور اب یہ آتے ہیں بڑے باوکار انداز میں جمہوریت کا ہمیں سبق دیتے ہیں اور درست دے رہے ہیں برحال میں آپ کی بات کوئی سیکنڈ کرنا چاہتے ہیں صاحب چھپتے بھی نہیں صاحب چھپتے بھی نہیں مسائل تو وہی کہ وہی ہے جی ریحان کچھ کہہ رہے ہیں آپ جی ہے بلکل سمیل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں مسائل تو شازیہ وہی کہ وہی ہے آپ نے دیکھ ہم گجستہ جب سے پروگرام کر رہے ہیں سعید کاری صاحب مستقل کہہ رہے تھے جی ایڈیبل آئل میں ہرتال چل رہی ہے اب تک کسی حکومتی ادارے نے ان سے رابطہ نہیں کیا کل یہ حال ہو گیا تھا کراچی میں کے پوری چتین گھنٹے سے زائد جو مین شارہ ہے وہ بند رہی جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ دس روپے قیمت بڑھ گئے تیل میں ابھی مزید ہرتال جاری رہیں گی جو ہمارکٹ ذرائع وہ کہتے ہیں اس میں بیس روپے تک کا اضافہ ہوگا اب بتائیں ایک ہفتے میں تیس روپے جو اہم ہشی ہے تیل اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا تو لوگ اپنے کھانی پینے کی فکر کریں گے یا مہمو گیٹ یا وزیعظم کی عدالت میں پیش ہونے کی فکر کریں گے بات یہ ہے کہ کوئی سنسیر ہی نہیں ہے پاکستانی جو شہری ہیں جو اس بات کا ووٹ دے کے لائے تھے کہ جمہوریت آئے گی ہمارے مسائل ہلوں گے بجلی گیس پانی روٹی کپڑا مکان ملے گا وہ تو لگ رہا ہے صرف نعرہ لگایا گیا تھا یہاں رہاں صرف خردنی تیل کی بات نہیں اگر آپ مارکٹ میں جا کے دیکھیں تو کوئی بھی چیز جو آپ پہ ایک دن دس روپے کی لیتے ہیں تو اگلے دن بارہ روپے کی ہوتی ہے اور پاکستان میں ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جو اشائے ضروریات کی قیمتیں تھی وہ بجٹ میں بڑھتی تھی لیکن اب کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ اشائے ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہوتا ہو غلی صاحب اس وقت آپ کو پتہ ہے وزیر پہنچ رہے ہیں وفاقی وزیر مولا بخش چانڈیو سپریم کورٹ کے باہر پہنچ رہے ہیں اچھا کیا کہا کہا بڑی آپ نے صحیح بات کہی کہ عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے لیکن کل آپ نے دیکھا آئی جی صاحب کی جہاز لیٹ پہنچے آئی جی صاحب جہاز ٹائم پہ نکل گیا تو کس طرح سے ان کے مطاحت جو ہیں حرکت میں آئے اور انہوں نے جا کے وہ جو پی آئی اے کے بیچارے اوفیشل تھے ان کے گھر پر ریڈ کیا کیا اگر یہ دیکھیں یہ تو اپنے مفادات کے لیے اور یہ ایسا لگ رہے ہیں مفادات کے سارے کام کرتے ہیں سارا سسٹم کیا ہے جو بین وگز کو بچانے کے لیے ادلیہ کی بات ہو رہی ہے آپ کو میں کراچی میں ایسے لوگ کیسز بتاؤں جن کے زمینوں میں قبضے ہوئے ہیں ان کو کوٹ نے جیسے میں نے پہلے کہا تھا ان کے اسٹے دے رکھا ہے پولیس نے ان کے اسٹے کو پھار دیا کیا جی ہم کسی کوٹ کو نہیں مانتے ادلیہ ادلیہ کی باتیں کون اب کراچی میں اب رشتہ تیرہ دن سے نہیں آرہے آپ سوچیں جس کسی کی زمانت ہونی ہے ایک خاتون ہمیں ایسی ملی جنہیں ہمیں بچوں سے ملنا تھا ہم کا کیس سیمال عدالت میں وہ گورنس کا مسئلہ ہے کہ خود حکومت کی رٹ موجود نہیں ہے ریحان جن نے واقعات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے یہ مائنڈ سیٹ صرف کراچی تک نہیں ہے ریحان یہ اسلام آمد میں کیا ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے نا کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں اور وہ حکومت جو دن رات کہتی ہے کہ ہم ریاستی اداروں کے درمیان کوئی محاضرائی کی قیفیت نہیں ہم اداروں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں وہ پھر عمل درامت نہیں کرتے جس کی ورہ سے بہران پیدا ہوتا ہے یہی حالات کا تقاضی ہے جو میاں نوازشرف نے بات کی کہ ہم نیا پاکستان چاہتے ہیں میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ نیا پاکستان جس کی بات میاں نوازشرف کر رہے ہیں پہلے پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے عوام کو یہ بتائیں کہ آج کا پاکستان آج جس نیچ پہ پاکستان کھڑا ہے اس میں سیاستدانوں کا رول کیا ہے اس میں مقبرانوں کا رول کیا ہے اس میں جرنیلوں کا رول کیا ہے اس میں بیروکریٹس کا رول کیا اور اس میں میڈیا کا رول کیا ہے سعید قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں آپ نئے پاکستان میں جمہوریہ دیکھ جمہور کی بات کریں گے اس وقت سپریم کورٹ کے باہر جسٹ تارک محمود میڈیا سے بات کر رہے ہیں میں اسلام آباد کے تمام لوگوں کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت عادلانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی ہو وہ ہو لیکن آئندہ کے لیے پرائیم نیسٹر صاحب کو یہ ایکزیمشن دے دیا اپیرنس ہونے کے لیے یہ میری ایک تجویز ہے ریکویسٹ ہے لوگوں کو آج اتنی تکلیف ہوئی ہے لوگ آج اتنے زلیل ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سب جانتے ہیں کہ میں یہاں پونے آٹھ بجے سے لے کے آٹھ بجے کو دوران پہنچ جاتا ہوں آج میں گھر سے سات بج کے پینتیس منٹ میں نکلا ہوں اور یہ جو ہے تقریباً نو بجے یہاں پہنچوں لوگ زلیل ہو رہے ہیں اتنی تکلیف ہے لوگوں کو کہ سوچا نہیں جاتا تو میری ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ پاکستان سے پلیز ان کو ایکزیمٹ کر دیجئے گا کیونکہ لوگوں کو جو تکلیف ہے اس کا آپ سوچ نہیں سکتے جسٹس تارک محمود کافی غصے میں بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے میں سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وزیراعظم گیلانی کو ایکزیمٹ کر دیا جائے کیونکہ آج عوام آج لوگ وہاں پر جتنا زلیل ہو رہے ہیں جو فاصلہ وہ پندرہ منٹ میں تیع کرتے تھے آج انہوں نے دیر گھنٹے میں تیع کیا یہی پاکستان کے مسائل ہیں جو ابھی جسٹس ریٹائیٹ تارک محمود کہہ رہے تھے یہ جو روئیے ہیں کہ جو خاص لوگ ہیں ان کے لیے ایک خاص انتظامات کیے جاتے ہیں ساری ٹریفک رکھ جاتی ہے وہ میں اکثر یہ سلمان غریصہ کہتے ہیں وہ شباز شریف صاحب نے بس میں سفر کیا میں نے کہا وہاں پر پوچھ رہا کے لوگوں سے میں نے کس دن کہا کہ آپ نے کھاتے ہیں میڈیا پر میں خالی بس میں سفر کرتے ہیں خالی روح پر سفر کرتے ہیں میں نے کہا میری مراد یہ یہ درست بازو جسٹس تارک محمود صاحب اس لیے آج یہ بات کر رہے ہیں کہ آج پرائیم میسٹر صاحب نے پیش ہونا ہے پاکستان کی دیکھیں آپ کی اسلامی ہسٹری کیا ہے کہ آپ کے خلفہ راجدین بھی پیش ہوتے تھے کازیو کزا کے سامنے اور چیزوں پر عمل درامت ہوتا تھا معاشرے کے اندر معاشرے کیسے قائم رہتے ہیں کہ عدل و انصاف ہو آج پاکستان کے حکمران عدل و انصاف کی بات کر رہے ہیں لیکن سارا انصاف وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنے بھانجے وطیجوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں پاکستان کے عوام کی کسی کو آج جسٹس تارک محمود صاحب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ جب خود تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ کچھ سامنے آتا ہے یہ تو ایک ایشو ہے پاکستان کا ہے لیکن ایک اور ایشو جو میں نے ابتداع میں ذکر کیا تھا میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بیرونی دنیا سے تعلق آتے ہیں اس وقت افغان مفامتی عمل میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بلکل اب ایک شیپ لے رہا ہے اور اس میں جو مین پلیئرز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر مستقبل کیا جو منظر نامہ ہے اس کو تیار کر رہے ہیں لیکن پاکستان آئیسولیشن میں ابھی تک ہم اس پروسس میں نہیں ہیں یہ بھی خبریں آئیں کہ مار گراسمن یہاں پر آنا چاہتے تھے لیکن پاکستانی حکام نے ان کو منع کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا ابھی ریویو چل رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے بنانے ہیں تو بنیادی طور پر یہ جو ڈیلے ہے قومی سلامتی کمیٹی وہ بات ضرور کر رہی ہے فوران آفیس بھی ریکمینڈیشن دے رہا ہے لیکن کہ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اس میں جو ڈیلے ہے اس کی وجہ سے اب یہ جو آئیسولیشن ہے یہ ہمارے لیے تکلیف دے ہوگی نقصان دے ہوگی کیونکہ اس گیم میں اس وقت پاکستان کا بیٹھنا بہت ضروری ہے اس سے پاکستان کا مستقبل وابدت ہے تو اگر یہ جلد از جلد پروسس ہو جائے گا تو اس میں پاکستان کے لیے جو ہماری جو مستقبل ہے اس کو سیو کرنے میں بڑی مدد ملے گی کیونکہ اب انڈیا وہ پہنچ گیا انڈیا بھرپور انداز میں شکل کر رہا ہے پاکستان کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں آپ کو سپریم کورٹ کے باہر جہاں پر مختلف سیاسی رہنما سپریم کورٹ کے باہر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری گاڑیاں پانچ رنگ ہیں فل پروٹوکول کے ساتھ عام لوگوں کو یہ وہاں پر مشکلات کا سامنا ہے ہر جگہ ٹریفک بند کی گئی ہے کچھ جو راستے ہیں ان کو ریڈ الیٹ کر دیا گیا ہے ریڈ زون کرا دیا گیا ہے مختلف افاقی وزراء یہاں پر پہنچنا شروع ہو گیا ہیں ڈاکٹر فردوس آشی کاوان بھی یہاں پر پہنچی کمر زمانکار ابھی پہنچے جسٹس ریٹارٹ تارک محمود یہاں پر پہنچے وہ کافی غصے میں لگ رہے تھے کہ جس طرح یہاں پر پہنچے گوانر پنجاب لطیف خوصہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پر سپریم کورٹ کے باہر پہنچے آج وزیراعظم کے ساتھ ان کی سپورٹ کے لیے جیسا کہ اس ون یار ولی نے کہا کہ اسے پہلے وہ میانواز شریف کے ساتھ بھی پیش ہوئے تھے انیس سو ستانوے میں جب انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا تھا اور آج وہ وزیراعظم گلانی کی سپورٹ کے لیے بھی آج ان کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں مکم کی اگر بات کرے تو مکم پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ ہم کسی بھی ادارے کے ساتھ اسادوں کا راستہ اختیار نہیں کریں گے اس لئے ان کی جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وزیراعظم گلانی کے ساتھ سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوگی جی سمی صاحب ریحان صاحب کو سننے وہ بڑی دیر سے بولنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ریحان آج وہ سپریم کورٹ کے اتنے زیادہ ایشوز چل رہے ہیں کہ آج جو ہمارے بھی اصل ٹاپکس میں دیکھ رہا تھا آپ نے کہا جی گورنر بھی آ رہے ہیں سب لوگ آ رہے ہیں تو میں نے کہا کاش پاکستانی عوام کے لیے در دکھنے والی جو بزراء ہیں جو پارلیمنٹرین ہیں وہ اس طرح ان کی مسائل کے لیے کوٹس جاتے وہاں کھڑے ہوتے پتہ چلتا کہ دکھے کھا کے لوگ بسوں میں ویگنوں میں کس طرح عدالت پہنچتے ہیں اور پیشکار ان کے ساتھ کیا کرتا ہے اور پھر آئی ہو نہیں آتا یہ کاش وہ کر لیتے تو آج پاکستان دو چر مار کے بعد یہ پاکستانی عوام کی عدالت میں بھی پیش ہوں گے انتخابات کا مرلہ آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بھی چاہیے کہ جو کچھ بہیوئیئر پاکستان کے حکمرانوں کا چار سال میں ان کے ساتھ رہا ہے تو پھر عوام بھی جو فیصلہ کریں درست کریں اپنے حق میں کریں چلیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں آج ہی رہیں گے وزرعظم کے اعلانی پیش ہو رہے ہیں آج اپنے وکیل بیریسٹر ایتوزاز ایسن کے ہمراہی سوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ دنیا نیوز کے بولیٹنز پر دیکھتے رہیے جانتے رہیے فیڈبیک دیجئے اس پروگرام کے لیے خبر ایت دنیا ٹیوی دار ٹیوی پر کل تک کیلئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ